بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا علیہ السلام آپ سب کی امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مینا کا کچن آج میں جو ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی کم جو انگریٹ سے ان میں بنٹی ہے تو آج میں ریسپی لے کے آئی ہوں آپ کے لئے جامع شریگی اسے روح فضاء بھی کہہ لے جامع شریگی بھی کہہ لے کوئی لال شربت بھی کہتا ہے جو نام آپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں تو آج ہم بنائیں گے جامع شریگی تو جامع شریگی بنانے کے لئے مجھے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کے بتاتی ہوں ہمیں چاہیے سب سے پہلے دو کپ پانی دو کپ پانی میں ہم ڈالیں گے تین کپ چینی ایک چمچ گلاب کا ارک ہے آدھی چمچ ٹاٹری ہے اور ریڈ کلر فوڈ کلر جو کھانے والا ہوتا ہے وہ کلر ہے تو اس میں ایک چمچ جائے گا روح کے بڑا یہ خوشبو ہوتی ہے کھانے کی یہ کھانوں میں استعمال ہوتی ہے تو وہ شامل کریں گے اب اس میں پھر چلیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جامع شریگی کیسے بنتا ہے ہاں جی تو چلیں آپ نے کر لیا اپنا آن اس کو آرام آرام سے مکس کرنا ہے کہ چینی اچھی طرح ہماری پانی میں شامل ہو جائے ساتھ میں جائے گا غلاب کا ارک اس میں ہم ڈالیں گے اور آدھی چمچ ہم اس میں نمک ہی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح ہم پکا لیں چمچ آپ نے ہلاتے جانا ہے ساتھ ساتھ کے چینی پانی میں اچھی طرح مکس ہو جائیں کیونکہ اگر ہم چمچ ساتھ ہلائیں گے نہیں تو یہ چینی نیچے بھی ساتھ ہے کڑاہی کے چیمٹ سکتی ہے تو اس لئے اس کا چمچ ساتھ ساتھ آپ نے چلاتے جانا ہے یہ نیچے چینی نال رکھے ہیں یہ دیکھیں ناظرین چینی ہماری پانی میں مکس ہو سکی اچھی طرح تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے غلاب کا ارک میں نے چینی اور نمک ڈال کے چینی مکس کر لی تھی یہ اب ہم اس میں ایک چمچ غلاب کا ارکو مکس کریں گے اگر آپ تھوڑا زیادہ چاہتی ہیں خوشبو کے لئے تو آپ تھوڑا زیادہ بھی شامل کر سکتی ہیں ورنہ ایک چمچ بہت ہے اب اس میں شامل ہوگی آدھی چمچ ٹاٹری جی ٹاٹری کھٹائی کے لئے استعمال کرتی ہیں کیونکہ جب چینی جو ہوتی ہے نا وہ تھنڈا ہوتا ہے تو چینی اکثر چمٹنے لگ پڑتی ہے تو آپ اس میں نیمو بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاس ٹاٹری نہیں ہے تو آپ اس میں ایک نیمو کا رس بھی شامل کر سکتی ہیں کیونکہ یہ چینی کو جمنے نہیں دیتا تو اب ہم اس کو اچھی طرح پکا لیں گے ان ساری چیزوں کو اور اس کو اچھی طرح گھڑا ہونے دیں گے گھڑا ہونے تک اس کو پکاتے رہیں گے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا پانی اچھی طرح پاک رہے تو اب اس کو ہم گھڑا ہونے تک اور پکائیں گے کیونکہ ابھی یہ دیکھیں یہ بہت پتل ہے تو اس کو گھڑا ہونے تک پکانے میں نے اس میں شامل کیا ہے آدھی چمچ نمک آدھی چمچ ٹاٹری اور ایک چمچ غلاب کارک میں نے اس میں شامل کیا ہے دو کپ پانی ہے اور تین کپ اس میں چینی ہے ریسپی میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں اس کی انگیریٹس پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چارج ہے کہ کون سی چیز جتنی مقدار میں ڈڑنی ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزہ دار ہے میں پہلے بنا چکی ہوں گھر میں سب بچے پیتے بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بنتا ہے یہ بزار کے ڈرنکس لینے کی بجائے گھر میں بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں بان جاتی ہیں تو آپ ریسپی کو ضرور ٹرائے کیا کیجئے اور میرے پوری ویڈیو دکھا کریں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا لیا کیا کریں اس لیے کہ جو بھی میری ویڈیو اور نئی آتی ہے اس کا نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جاتا ہے اور وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتی ہیں تو سبسکرائب کریں یہ سبسکرائب نا آپ لوگوں کا ہمارے لئے کہ گفٹ ہوتا ہے ہماری اصلہ فضائی ہوتی ہے کہ آپ جب سبسکرائب کرتے ہیں تو ہمیں اور اصلہ فضائی ہوتی ہے کہ ہم نے اچھا کام کی ہے اور مزید اور اچھا کرنے تو یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک توفہ ہوتا ہے تو توفہ دینے میں کجوسی نہیں کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ یہ دیکھیں ناظرین ہمارا پانی جو ہے وہ چینی پاک چکی ہے گھڑا ہو چکا ہے تو اس کے گھڑے پانی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں میں آپ کو چمچے کے ساتھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ آدمی چینی جو ہے وہ چپک رہی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور اس کو گھڑا کریں تو تھوڑا سا اور پکا لیں یہ دیکھنے میں بھی گھڑا ہے اتنا ہو سکتا ہے پتلا لگ رہے کہ ابھی گھرم ہے جب اس نے تھنڈا ہونا ہے تو اس نے بہت زیادہ گھڑا ہو جانا ہے یہ دیکھیں یہ مارا پانی پاک چکا ہے اب اس میں شامل کریں گے فوڈ کلر کلر آپ نے یک دم نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے کہ آپ کو پتا چلتا جائے کہ آپ میں کتنا کلر پسند کرتی ہیں اگر آپ زیادہ کلر پسند کرتی ہیں تو آپ کلر تھوڑا کلر پسند کرتی ہیں تو آپ کلر تھوڑا ڈال لیں تو تھوڑا تھوڑا میں اس میں شامل کرتی جاؤں گی اور پتا چال جائے گا کہ کتنا کلر اس میں ڈالتا ہے یہ فوڈ کلر ہے کھانے والا کلر ہے جو کھانوں میں شامل ہوتا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور کلر شامل کر لیتا ہے تھوڑا دارک ہو جائے کیونکہ جب پانی میں اس میں شامل لڑا تو پھر کلر لائٹ آتا ہے تو اس کا کلر تھوڑا دارک ہوگا تو پھر ہی پانی میں ریڈ کلر پیارا سا ریڈ کلر آئے گا چلیں گے اب اس میں شامل کریں گے ہم ساتھ رو کے بڑا ایک چمچ ہم اس میں شامل کریں گے رو کے بڑا یہ چمچ میں نے چھوٹی چائے والی لی یا کھانے والی چمچ لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر ہم اپنا چولا کریں گے چلیں ہم نے اپنا چولا بان کر دیا ہے یہ دیکھیں کہ ہمارا جہاں میں شریفیل کلتیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کریں گے یہ دیکھیں آپ اس کو بڑے قریب سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ماشاء اللہ کلر آیا ہے اس کا اور یہ پاکے بلکل تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا جہاں میں شریفیل کلتیار ہو چکا ہے میں نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا ہے اب ہم آئس کیوب ڈالیں گے کلاس میں اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے اس میں جہاں میں شریف پانی شامل کریں گے اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے اپنا جہاں میں شیفیل کلتیار ہو چکا ہے یہ میں نے تھوڑا سا تھنڈا کر لیا تھا سارا نہیں ابھی تھنڈا ہوا صرف آپ کو دکھانے کے لیے اس میں تھوڑا سا اور ڈال یہ دیکھیں جی مارا جہاں میں شریفیل کلتیار ہے امید ہے کہ مجھے آپ کو آج کی میری ریسپی پسندہ ہی ہوگی میری ریسپی کو لائک کریں اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ رگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں کیونکہ تو جو میری اگلی ویڈیو آگی اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملسے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی میری ریسپی پسندہ آئے گی تو آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ریسپی ملاقات ہوگی اللہ حافظ